موسیقی 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 ہیں وہ اس نامددگی کو کلی طور کے پر مسترد کرتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جانب دار شخص کو کبھی بھی اتنے بڑے صوبے کا قرطان شباز شلیف صاحب کو بدیر اعلانی بنانا چاہیے ان کو اپنے اس فیصلے کے پر ضرور بھی ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے و السلام علیکم السلام علیکم یار کیا آپ جانتے کہ پنجاب کا سب سے عمر اسیدہ قومی اسمبلی کا ممبر کون تھا یقینا نہیں پتا ہوگا میں بتاتا ہوں یہ ایک خاتون تھی جو چھاسی سال کی عمر میں ممبر منتخب ہوئیں خصوصی سیٹ پر اور نائنٹی ون یار کی عمر تک وہ ممبر رہیں اور مزے کی بات ان پورے پانچ سال میں ایک اجلاس بھی اٹینڈ نہیں کیا اور ان کی تنخواہ اور مرات وہ ساری لیتی رہی تنخواہ ان کے ایک اون میں جاتی رہی اور نائنٹی تھری یار کی عمر میں ٹوینٹی ٹوینٹی میں وہ لندن میں وفاق تھا گئی وہ کون تھی وہ نواز شہباز کی محترمہ والدہ صاحبہ تھی آپ خود اندازہ لگا لیں یہ خاندان ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک کرپشن پر پلا ہوا ہے ان کے خاندان میں ہائی کرپشن ان کے نصیب میں کرپشن کا پیسہ حرام کا پیسہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ قبر تک یہ لوگ کرپشن پر پلتے ہیں اور جہاں تک بات ہے پٹواریوں کی ان کے دماغ میں بھوسہ بھرا ہوا ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اب حالت یہ ہے کچھ بچا نہیں نہ بجلی بچا نہ تیل بچا ہے نہ اٹا بچا ہے نہ تنخا بچی ہے اب پرمارو بچیں اور ہو سکتا ہے پاکستان یہ پرمارو بیچ دے کیونکہ پرمارو ہی بنائے اور کھائے تو جا نہیں سکتے یہ تو یہی بیچ سکتے تو تیاری یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان اپنے پرمارو بیچ دیں گے یہ پرمارو سب سیل ہو جائیں گے کیونکہ صرف ہتھیار بنا ہے پاکستان یہ دیکھیں ذرا پرمارو بیچے گا پاکستان روٹی روٹی کے لیے پاکستان میں مارا ماری ہے پوری طرح سے ودیشی مدد پر پاکستان نربھر ہے مدد نہ ملی تو پاکستان ختم ہو جائے گا اور اٹکلے پاک پرمارو بھی بیچ سکتا ہے جو بنائے پاکستان لگتار یورینیم تذکری کر رہا ہے اس وقت پوری دنیا سے پاکستان یورینیم پہنچ رہی اور یورینیم کا استعمال پرمارو بم میں ہوتا ہے ایسے میں آشنگ چیف سیکٹری پنجاب بدل کے آئی جی پنجاب بدل کے لا تعداد پولیس افسر اور ڈپٹی کمیشنر بدل کے ایڈوکیٹ جنرل بدل کے لا افسر بے حساب لا افسر بدل کے اب آپ فرما رہے ہیں کہ پنجاب میں تبادلوں پر پبندی لگا دیئے حضور اب تو ایک وزیر اللہ رہ گئے ہیں کبھی نہ انہوں نے بنا لیئے میربانی کر کے وزیر اللہ یا کبھی نہ بدل دیں اب تو اور کوئی نہیں رہ گیا پنجاب میں جس کو بدلنا ہو سچ فواد چودری ہمارے دوست نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا میں قربان جاماں میں صدقے جاماں تو انو سلوٹ یاد رکھنا پاکستان نہیں دنیا کے سب سے بڑے موٹیویشنل سپیکر کا نام امران خان ہے اس کا کوئی بزنس نہیں ہے اس کا بزنس صرف بولنا ہے موٹیویٹ کرنا ہے اور وہ ٹونی روبنز سے دس گنا زیادہ چارج کرتا ہے یعنی ڈیڑھ لاک پاؤنڈ چارج کرتے ہیں امران خان جو پاکستانی روپوں میں بیالیس کروڑ ساٹھ لاک روپے بنتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیاستدان اور موٹیویشنل سپیکرز میں فرق کیا ہوتا ہے دوستو سیاستدان ملک سے ڈالرز اکٹھے کر کے باہر بھیجوا دیتا ہے تاکہ پاکستان کنگال ہو جائے اور موٹیویشنل سپیکرز باہر سے ڈالرز پاکستان میں لے کے آتا ہے تاکہ پاکستان معاشی طور پر مستحقم ہو یہ سب سے بڑا فرق ہوتا ہے موٹیویشنل سپیکر اور سیاستدان اور آخر میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہیں گولوں کو پتہ نہ چل جائے کہ عمران خان جو ہم سے لاکھوں ڈالر چارج کرتا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لنگڑی ٹام کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر بغیر کوئی چارج کیے اپنی سوئیوی پوم کو جگانے کیلئے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پر اپنی انرجی وسائل اور طاقت ضائع کر رہا ہے دوستو یہ تمام انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں موٹیویشنل سپیکرز پر چھکتے مارنا گالیاں دینا اور ٹانگوں پر گولیاں مارنا بحثیت قوم ہماری اخلاقی پستے کی علامہ اے میری زمین افسوس میں جو تیرے لیے سادرد سے محفوظ رہے تیری آن صدا چاہے جان میری یہ رہے نہ رہے اے میری زمین محبوب میں ماری ابن نواز کا جو استقبال تھا آپ کو کتنا متاثر قربو لگا میں سمجھتا ہوں کہ آج ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پنڈی بٹیاں تک تقریباً کوئی بتیسے کروڑ کے قریب افراد جو ہیں وہ موجود تھے وہاں پر ناظرین اس قسم کی سوشل میڈیا وائرل خبریں دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اینڈ پہ جو بیل آئیکون ہے اگر آپ اس کو پریس کر لیں تو آپ کو یہ ویڈیو سب سے پہلے ملیں گے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ